ڈیر فکس قومی ریسلر انام بٹ 9 جنوری کو دلہا بنیں گے شادی کارٹ پر پرائیڈ اور پرفارمنس رستم پاکستان اور شیر پاکستان بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ایک بڑے ہی مشہور اور بڑے میڈلز لانے والے ہمارے ایک ریسلر ہیں ان کی آج شاہدن ہے بتائیے گا دوسری طرف کیا تیاری ہے اور ختیجہ نے کونسا نباز جو ہے وہ بنایا قومی پہلوان انام بٹ کی گجرانوالا میں مہندی کی تقریب دوستوں کا ڈھول کی تھاپ کھڑی ہے اس کے علاوہ انام کے شہر کے دیگر پہلوان ہیں انام کے جو دوست ہیں وہ بھی برپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں اس کی مہندی کی تقریب میں ڈھول کی تھاپ اور برپور پہلوانی رقص دیا جا رہا ہے دلہ راجہ نے سفید گرتا پاجامہ جبکہ سبز اور سنہری رنگ کی واسکر سے بھی رستم پاکستان انام بٹ کی رس میں ہنان انام بٹ گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے پاکستان کے مشہور پہلوان انام بٹ آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں قومی ہیرو کی بارات آج گجرانوالا کے مقامی میریج ہال میں ہوگی دولہ میاں بارات پر سیاہ رنگ کی شیروانی زیدہ دوسری طرف کمیشنر گجرانوالا زمان اختر کے انام بٹ کے گھر اس کی آج شدی کی تقریب ہے کل ولی میں اور میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک تو اس کا جو در انشاءاللہ ٹریننگ اسٹیوٹ ہے جو دنگل ہے اور وہ انام کے نام پہ ہم اس ٹیڈیم کو پورا کمپلیٹ کریں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں انام پہلوان صاحب آپ بتائیں کہ دنیا بر کے کھاڑوں میں آپ فتح یاب ہوئے ہیں آج بھی ایک آپ مارکہ سر کرنے جا رہے ہیں دلہنیا کو لینے کا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت ہونے کے جتن کر رہے ہیں کیا کیا جتن کر لی ہیں کیا واقعی رہ گئے کب تک تیار ہو جائیں گے میرا خیال ہے جی کہ جونسا بھی مقابلہ ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ تو اس کی تیاری کے لیے میں یہاں پر آئے ہوں ریسلنگ کے ہیرو بن گئے دلہنیا ختیجہ کے ہیرو کالی شیروانی کالا خوصہ اور سر پر صرف کلہ سجائے دلہن کو لینے مقام ورلڈ چیمپین پہلوان شادی کے کھاڑے میں اتھرنے کو تیار پاکستان کے مشہور پہلوان انام پڑ آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں ان کی بارات گجرہ والا میں گھر سے مقامی میریج ہال روانہ ہو گئی ہے قومی ہیرو نے سیاہ شیروانی اور سیاہ جوتے پہن رکھے ہیں بیچ ریسلنگ کے ورڈ چیمپین انام پڑ شادی کے بندن میں بند گئے انام پڑ ساؤت ایشین گیمز نے جیتا گیا گول میڈل آج اپنی دلہن کو مو دکھائی میں ساؤت ایشیا میں جیتا گیا تلائی میڈل دے دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ قومی ریسلر انام بٹ رشتہ ازدواج میں بند گئے دلہ راجہ پھولوں سے سجیکار میں دلہنیا خدیجہ پہن رکھا ہے جبکہ انام کی دلہنیا خدیجہ نے گری اور گولڈن کلر کی بڑی پیاری سی میکسی پہن رکھے ہیں اور کمیشنر گوجرہ والا سمیت پاکستان کے نامور پہلوان اور افیشلز جو ہے وہ آج انشاءاللہ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ پہلوانی شادی ہے تو پہلوانی انداز میں انشاءاللہ خاطر دوازہ ہے دنیا بھر کے اکھاڑوں میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے انام پہلوان کی شادی کی تقریب جاری دنیا بھر کے اکھاڑوں میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے انام پہلوانی شادی بہت خوش دکھائی دیئے میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح میرے بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اسی طرح آپ اپنی زندگی میں بھی کامیابیان سلکتہ ہوئے ہیں ہومی پہلوان بول چیمپئن انام بٹ کا گھرٹا مالا کرنچی ہال میں داوت ولیمہ انام بٹ نے نیرے رنگ کا پینٹکوٹ اور میچنگ چھوٹا پہنا اہلیا نے سرک کلر کا لہنگا زیبتن کیا مہمانوں کی خوابوں سے تواہد داوت ولیمہ میں دلہ دلہن کی شاندار اینٹری ہوئی اور دونوں کا برپور استقبال کیا گیا انام بٹھ کے نیلے رنگ کا پینٹکوٹ اور میچنگ جوتا پہنا تو ان کی اہلیاں نے لال رنگ کا شاندار اور دیدہ زیب لہنگا زیب تنکیہ ہوا تھا دعوت ولیمہ میں انام پہلوان کی عزیز و قارب کے علاوہ صدر ریسلنگ فیڈریشن اور اہم عہدداروں نے بھی خصوصی شرکت کی جن کی تگڑے خوابوں سے توازو کی گئی توازے کی گئی تو انام کے دوست پہلوانوں نے بھی خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور انام کو دیر ساری سکھو دعوت ولیمہ میں مہمانوں کی گرمہ گرم مچھلی مرغ پلاو اور مزیدار گاجر کے حلوے سے توازے کی گئی کبھی آئے کبھی جائے پیار ہو پیارا ہے جو سمجھے دیر ساری دعائیں بھی دی انام کی دلھن ختیجہ کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر دکھنے میں پہلوان لیکن دل کے بہت ہی اچھے انسان ہیں ان کے ساتھ گزرا زنگی کا ہر لمحہ یادکار ہوگا کیمرمن سجاد علی کے ساتھ رانہ انسر جیو نیوز گجرہ والا